سال دو جار تئیس ورلڈ کپ اب بھارت کے ہاتھ سے فیصل چکا ہے آسٹریلیا یہ ورلڈ کپ لے کر اپنے دیش بھی روانہ ہو چکا ہے لیکن تمام کرکٹ ایکسپرٹس ہیں جن کی رائے اب لگاتار سامنے آ رہی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم خراب گیند بازی کے وجہ سے ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ ہار گیا تو کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خراب بلے بازی کی وجہ سے دس میچوں میں جیت کا سنسلہ بھارت کا روک گیا وہیں تمام کرکٹ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش بھارت یہ ٹاؤس جیت گیا ہوتا تو کیا پتہ فائنل کا بہت بھی بھارتی ٹیم بنی ہوتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بڑا راز جس پر سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اور اس راز کو دیکھ کر آپ کو بھی یقین ہو جائے گے کہ بھارت نے واقعی کچھ ایسی جگہ پہ گربڑیاں کی جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کے ہاتھ سے ورڈ کپ فیصل گیا یہ ڈیکوڈ آج ہم کریں گے کرکٹ کے میدان سے کہ آخر بھارت نے کس اور میں اور کہاں کہاں پر گلتیاں کی دراصل اگر آپ اٹھارہ سے چھبیس اور کا کھیل دیکھیں گے جہاں پر بھارتی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی یعنی کہ ان آٹھ ہورس میں آسٹیلیا نے چھے گیند بازوں کا استعمال کیا اب میں جرہاں ڈیٹیل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور یہ تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیسے آٹھ ہور میں آسٹیلیا نے الگ الگ گیند بازوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے بھارتی 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 بازوں کو سیٹل ہونے کا موقع نہیں ملا اور شاید صحیح مائنوں می یوں کہیں کہ گیارہ سے تیس ہور میں بھارتی ٹیم میچ ہار چکی تھی اب آپ سوچ رہوں گے کہ باقی بچے ہوئے بیس ہور میں آخر بھارت نے ایسا کیا خراب کیا یا کیا ایسا اچھا کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم میچ ہار گئی ایک بار آپ کو سنسیلیوار طریقے سے بتاتا ہوں کہ اٹھارہ ہور جو ہے وہ گلین میکسوین نے ڈالا انیس ہور ڈالا جوش ہیزلوڈ نے بیس ہور ڈالا میچل مارش نے پھر واپس بات کرنے تو ٹریویس ہیٹ نے وہ ڈالا پھر بیچ میں میچل سٹاک ایک ہور کے لیے آتے ہیں اور آخر میں ایڈم جمپا یعنی کہ اٹھارہ سے چھبیس اوور کے بیچ میں آٹھ اوور جو فکے گئے وہاں پر چھے گیندبازوں کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے شاید بھارتی بھالے باز آسٹریلیا کی رنڈیتی کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ اگر بار بار ہر اوور کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی نیا گیندباز آتا ہے تو پھر آپ کو نئی سٹریٹیجی نئی رنڈیتی بنانی پڑتی ہے جہاں پر بھارتی بھالے باز پوری طرح سے فیل رہے یعنی ایک تو ٹوس ہار گئے دوسرا آسٹریلیا نے اچھا ڈیسیجن یہ لیا کہ انہوں نے پہلے گیندباز ہی کی اور جس طرح سے ہر بھالے باز کے خلاف آسٹریلیا کے پاس تمام بولرس موجود تھے جن کے پاس الگ الگ طریقے کے رنڈیتی تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ میڈل اوورس میں بھارت جہاں پہ بہت کمزور نظر آیا ہے ایک سر تمام بڑی بڑی جو جیت بولڈ کپ میں حاصل کی لیکن میڈل اوورس کا گر آپ کھیل اٹھا کے دیکھیں گے زیادہ تر بھارتی ٹیم میڈل اوورس میں سٹرگل کر رہی تھی اور یہی پہ کیش کرنے کا کام آسٹریلیا کی ٹیم نے کیا نتیجہ یہ رہا کہ بھارتی ٹیم گیارہ سے تیسو اور کے بیچ میں ہی میچ اپنے ہاتھ سے گما چکی تھی یعنی کی جب پار ٹائم گیندباز مل کے گیندباز ہی کر رہے تھے تو شاید یہ مکشر بھارت کو سمجھ نہیں آئے کہ کس گیندباز کے خلاف اٹیک کیا جائے اور کس گیندباز کے خلاف آپ سنگل ڈیون بیل لے کے اپنے سٹرائک کو روٹیٹ کرتے رہے یعنی یہ ایک ایسا راز جس پر سے آج ہم نے پردہ اٹھایا اور یہ راز ایک ایسی جگہ سے آیا ہے ایک ایسے کرکٹ ایکسپرٹس کی طرف سے آیا ہے جس کی باتیں جس کے بارے میں آپ ٹویٹ پہ پڑھتے رہتے ہیں اور میں نے ان سے آج گجارش کی تھی کہ آپ وہ جو رہا جو ڈی کوڈ آپ نے کی ہے بھارت کی ہار کا جو کارن آپ نے ڈی کوڈ کیا ہے وہ ہم تک پہچائیں تاکہ ہم اپنے درشکوں تک کرکٹ گان کے تمام جو ہمارے بیوز ہیں ان تک ہم پہنچا پائیں تو سام کرکٹ ایک ایڈمی سے یہ ایک بڑا کھلاسہ وہ چاہے آپ روی شرما کو آپ دوش دیں ویراد کولی کے بارے میں کہیں یا آپ جو تمام بیٹس مین ہیں یا گیندبازوں کے خراب فارم کی بات کریں دراصل ہم خراب رن لیتی کی وجہ سے میں چھار گئے کیونکہ اگر اٹھارہ سے چھبیس اوار میں آپ ایک رن دو رن پارٹ ٹائم گیندبازوں پہ بنائیں گے تو پھر آپ میچ جیتنے کے ستیتی میں نہیں ہوں گے اور شاید یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ بھارت کی سلو بلے بازی کی وجہ سانت میں جب حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو بڑے شوٹس کھلنے پڑے رسک آپ کو جیادہ لینا پڑا وکٹس نکل گئے اور تب آپ نہ رن بنا پائے اور نہ ہی اپنی وکٹے بچھا پائے تو بھارت میچ ہار گیا اور شاید ایک بڑا سبق بھی ان کو ملے گا کہ جب آپ کوئی بھی فائنل میچ کھلنے جا رہے ہیں یا نوک آؤٹ میچ کھلنے جا رہے ہیں تو آپ بڑے دل کے ساتھ کرکٹ کھلیں نہ تو آپ پچھ کے بارے میں جادہ سوچیں نہ اپنینٹ کی گندبازی کے بارے میں صحیح رنڈیتی اگر آپ بناتے ہیں صحیح منٹو منٹ مارکنگ اگر آپ کرتے ہیں جیسے کہ فوٹبال میں دیکھنا کو ملتا ہے تو پھر آپ تب ہی آئی سی سی ٹورنامنٹ جیتنے کے پلان کو اور رنڈیتی کو ڈی کوڈ کر پائیں گے نہیں تو ایسے ہی لگاتار ہار کا سنسلہ چلتا رہے گا